لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والغاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للغاصین وللکافرین والصلاة والسلام والتحیة والإكرام على الرسول الانام الرسول المسدد والنبی المهذب النبی الامی المکی المدنین القرشی الحاشمی البتحی الابتحی اللذی ارسله اللہ بشیرا و نظیرا بین یده السعا رحمتا للعالمین شفیق المدنبین مولانا حبیب علاج العالمین ابل قاسم المستفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المقسومین المغلومین الغر المیامین اللذین اغہب اللہ قوارا ححابان اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا اللہ حقا فَقَدْ قَالَ الْإِمَامَانِ الصَّادِقَانِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ فِي زِعَارَةِ الْعَاشُورَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنَ السَّيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ فَاطِمَةً سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْقَالَمِينَ ہمارے دو معصوموں سے زیارتِ آشورہ نقل ہوئی ہے جو مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا پانچویں امام اور چھٹھے امام سے بعض روایتوں میں ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام سے بھی چنانچہ یہ زیارت دو یا تین معصوموں سے نقل ہوئی ہے جو تفصیل میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکا چونکہ آج آخری مجلس ہے ہر روز زیارتِ آشورہ کا جو اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا یعنی جو جملے اقتباس سے مراد جو جملے پیش کیے آج اس اقتباس کا آخری جملہ ہے جسے مکمل کرنا ہے تاکہ اس عشرے میں یہ ایک پورا اقتباس جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ مکمل ہو جائے جبکہ زیارتِ آشورہ کافی بڑی زیارت ہے صرف ایک اقتباس مکمل ہوا ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہوا ہے جو یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے گا تو اس کے بعد کی جو گفتگو ہے میں اس کو جاری رکھوں گا تاکہ زیارتِ آشورہ کی پوری شرح مکمل ہو جائے ابھی بہت سارے مطالب اس زیارتِ آشورہ کے باقی ہیں صرف چند جملوں کی شرح ہو سکی ہے تو اس زیارت میں ہم نے آغاز یہاں سے کیا سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ سلام ہو آپ پر اے فرزندِ رسولِ خدا سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین سید الوسیین کے فرزند سلام ہو آپ پر اے سیدِ نِسَائِ آلَمِين فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے فرزند کسی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں پر ابن سے فرزند سے کیا مراد ہے تمام فضائل و کمالات کے وارث یہ جو ہم سلام کر رہے ہیں ابن کر کے فرزند کے ذریعے یہ سلام ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ آپ پر سلام اے رسولِ خدا کہ فضائل و کمالات کے وارث آپ پر سلام اے امیر المومنین سید الوسیعین کہ فضائل و کمالات کے وارث آپ پر سلام اے سیدِ نِسَائِ آلَمِين فاطمہ زہرہ کہ فضائل و کمالات کے وارث آپ پر سلام جس طرح سے زیارتیں وارثہ میں ہم نے جو سلام کیا ہے وارث کے ذریعے کیا ہے آدم کے وارث ابراہیم کے وارث موسیٰ و عیسیٰ کے وارث یہاں پہ بھی وہی مراد ہے فرزن سے مراد یعنی فضائل و کمالات جو تھے ان کے وہ حسین ابن علی میں تھے تو آج کی گفتگو ہماری کیا ہے سیدِ نِسَائِ آلَمِينَ فاطمہ زہرہ کے وارث جو شہزادی یہ کون ہے کیونکہ شہزادی کے آغوش کے پروردہ شہزادی فاطمہ زہرہ کے لخت جگر ہے غسین ابن علی آج آپ پر سلام آپ کی مادرِ گرامی کی نسبت ہے ہر ایک کو اپنی ماں سے جو الفت جو محبت ہوتی ہے اور ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے فاطمہ زہرہ کون ہے فاطمہ زہرہ کی عظمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا فاطمہ زہرہ نبی کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں فاطمہ زہرہ نبی کی نگاہ میں کیا عظمت تھی شہزادی کی راوی کہتا ہے آیتِ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صبح و شام اپنی بیٹی فاطمہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں چھ مہینے یا نو مہینے یہ جو ہے کہ آیتِ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نمازِ صبح سے پہلے سلام کرتے تھے اصحاب بھی ساتھ میں ہوتے تھے کس انداز میں السلام علیکم یا اہل بیٹ نبوی لیکن جو راوی کہہ رہا ہے ہر صبح و شام تو بچو رہے صبح صبح میں نہیں بلکہ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا چھ مہینے تک نبی اکرم صبح میں سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے سب سے پہلے کسے؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے اور رات میں سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے یعنی دن کا آغاز کسے کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کی زیارت سے اور دن کا اختتام خاتمہ بھی رات گویا سونے اب جا رہے ہیں تو کسے اپنی بیٹی فاطمہ کی زیارت سے اس طرح سے کسی باپ نے یا کسی نبی نے زیارت کی نبی اکرم نے جس طرح سے فاطمہ کی زیارت کی کسی کی اس طرح سے زیارت نہیں کی نہ اصحاب میں سے اور نہ ہی ازواج میں سے اگر نبی جس طرح سے یہاں پر اپنی بیٹی فاطمہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے صبح میں سب سے پہلے فاطمہ کی اور آخر میں رات میں سب سے پہلے فاطمہ زہرہ کی اگر اس طرح سے نبی نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا کسی صحابی کے لیے یا کسی زوجہ کے لیے تو آج مسلمان اس کی زیارت کو مستحب نہیں بلکہ صبح شام اس کی زیارت پڑھنے کو واجب کر دیتے کیا کر دیتے واجب کر دیتے نبی کی یہ سنت ہے نبی کی سنت پہ عمل کون کرے گا کہنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم سننی ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں نبی کی سنت تو دیکھئے نبی کی سنت یہ تھی پہلے سنت یہ دوسری سنت کیا بہت ساری سنت ہے لیکن شہزادی سے متعلق دوسری سنت یہ تھی کہ فاطمہ زہرہ کے جتنے فضائل و کمالات نبی نے بیان کیے نبی نے بیان کیے نا سنت کسی کہتے ہیں سنت کے معنی تو یہی ہے نا نبی نے جو کہا وہ سنت قول نبی سنت فعل نبی سنت فعل یعنی جو کام کیا وہ سنت ہے اور تقریر نبی سکوت نبی سنت جو تمام مسلمان سنت کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے قول نبی فعل نبی سکوت یعنی تقریر نبی لیکن ہمشیعہ اس ناشری کیا کہتے ہیں قول ماسوم فعل ماسوم تقریر ماسوم سنت ہے سب نبی نہیں بلکہ سنت ہمارے لئے کیا ہے جو علی نے کیا امام حسن اس کے علاوہ جو ہمارے عیم معصومین نے کیا ہے ان کا قول ان کا فعل یعنی جو کیا اور ان کے سامنے جو عمل انجام دیا جائے اور وہ خاموش رہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یہ ہمارے لئے سنت ہے سلوات پردے محمد وآل محمد تو نبی نے کس انداس میں اپنی بیٹی کے فضائل بیان کیے عبداللہ ابن اباس کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر تھا اتنے میں دیکھا امام حسن تشریف لائے صلی علی محمد وآل محمد امام حسین تشریف لائے فاطمہ زہرہ تشریف لائیں اور علی مرتضی تشریف لائے ابن اباس کہتے ہیں یہ سب آتے گئے اور نبی کے پہلوں میں بیٹھتے گئے ترتیب وار ترتیب وار یہ جس طرح سے بیان کیا آئے اور اسی ترتیب کے ساتھ نبی کے پہلوں میں بیٹھتے گئے نبی نے نگاہ اٹھائی دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ان پر پڑھنے والی مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو یاد کر کے نبی نے زارو قطار گریہ کیا نبی نبی نگاہ تو دیکھ رہی تھی نبی بات مصیبتیں نساء ساتھ روح ہے جو میرے پہلوں میں ہے نبی اکرم فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا فرما زہرہ نور آسمان کے فرشتوں کے لیے ملائکہ کے لیے کما یظہر نور القواقب ستار جس طرح ستار کا نور جس طرح سے کس کے لیے ہے اہل زمین کے لیے زمین والوں کے لیے یہاں تک نبی اکرم نے بیان فرما ہے ہر بات کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے لیکن یہ محبت پدری کی بنا پر یہ ارشاد نہیں ہے پہلے فاطمہ نبی کی بیٹی روحانی بیٹی ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے نبوت کا ٹکڑا ہے پہلے روحانی بیٹی ہے پھر اس کے بعد جسمانی طور پر ہے اور پھر اس کے بعد یہاں تک نبی اکرم بیان فرما رہے کہ اللہ تعالی فاطمہ کی عبادت پر فخر مباہات کر رہا ہے اللہ ذات راجب جس کی عبادت پر فخر کرے کیا نبی اکرم فرماتے ہیں وَيَقُول اللہ عز وَجَل لِم مَلَائِكَتِهِ اللہ تعالی اپنے ملائکہ سے کہتا ہے يَا مَلَائِكَتِهُ غُنْدُرُ الٰہ فاطمہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو اے میرے ملائکہ کس کی طرف دیکھو الٰہ عمتی فاطمہ میری کنیز فاطمہ کی طرف دیکھو کون ہے سیدت امائی فاطمہ میری کنیز خاص جو میری کنیزوں کی سردار ہیں قائمتا بین یدی اللہ کہہ رہا ملائکہ سے اے میرے فرشتوں ہے میرے ملائکہ کون ملائکہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو رکو میں ہے وہ رکو میں جو سجدے میں جو تسبیح ہوتا ہے جو بھی جس حالت میں ہے اللہ نے کیا کہا دیکھو انظر اللہ حکم دے رہا ہے انظر اے میرے فرشتوں دیکھو میری کنیز خاص فاطمہ کو قائمتا بین یدی یا میرے سامنے فاطمہ کھڑی ہے کس لیے عبادت میں کیا کیا حالت ہے اللہ بیان فرما رہا ہے ترتعد فرائص حالت یہ ہے کہ فاطمہ کا پورا بدن لرز رہا ہے کعاپ رہا ہے کسے پیشے پروردگار جب مسلح اللہ تعریف کر رہا ہے تعریف کیا بلکہ ملائکہ سے یہ کہنا ہے ملائکہ دیکھو گویا اللہ فخر کر رہا ہے ملائکہ تم اپنی عبادت پہ صرف ناز نہ کرو میری کنیز خاص فاطمہ کی عبادت کو دیکھو میرے سامنے کس طرح سے عبادت کر رہی ہے کہ پورا بدن لرز رہا ہے رہا ہے وقد اقبلت بقلب ہا الہ عبادت اور پورے قلب کے ساتھ میری عبادت کی طرف مائل ہے یعنی میری عبادت انجام دے رہی ہے یا اللہ تعالی فخر و مباہد کر رہا ہے فاطمہ کی عبادت پہ اور پھر کیا کہا اشہد اکم اے میرے ملائکہ میں تم کو گواہ قرار دیتا میں تم کو گواہ بنا رہا ہوں کیا اللہ نے گواہ بنا یا اشہد کم میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کیا گواہ بنا رہا ہوں کہ میں امان عطا کروں گا کس کو امان عطا کروں گا آمن تو شیعت ہا انی آمن تو اشہد کم انی آمن تو میں تُن کو گواہ قرار دے رہا ہوں کہ میں فاطمہ کے شیعوں کو آتش جہنم سے نجات عطا کروں گا موتبر روایت ہے تمام کتابوں میں شہزادی کونین کی فضیلت میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ہیں تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے شہزادی کی یہ عبادت اور اللہ کا فخر و مباہت کرنا موجود ہے کہا اینات میں کوئی ہے ایسا جو فاطمہ کا ثانی ہو نہیں کوئی نہیں ہے شہزادی کا جو مقام ہے جو رتبہ ہے ایک روایت میں ہے جس روایت کو سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے وہ یہ کہ جب شہزادی کا آخری وقت تھا شہزادی کی شہادت کا آخری وقت تھا مولا کائنات نے ایک تھیلی دیکھی شہزادی کے قریب مولا نے دریاف کیا کہ یہ کیا ہے دیکھا اس میں حریر سبز ہے توجہ رکھیے گا اور اس حریر سبز کے اندر ایک رقع ہے ایک پرچی ہے جس سے نور ساتے ہو رہا ہے پھر مولا کائنات نے پوچھا یہ کیا ہے توجہ رکھیے گا شہزادی نے بیان فرمایا شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ حریر سبز کیسا ہے اس کے اندر جو پرچی جو رقع ہے یہ کیا چیز ہے شہزادی نے بیان فرمایا اے ابو الحسن جب میری شادی ہوئی آپ سے جب رخصتی کی رات تھی آپ کے ہاں میں رخصت ہو کر کے آئی میرے بابا نے دو لباس ایک لباس میرے لئے نیا ایک نیا لباس تیار کیا تھا میرے پاس دو لباس تھے ایک پرانا لباس تھا اور ایک شادی کے لئے میرے بابا نے نیا لباس تیار کیا تھا اور جب میں آپ کے ہاں رخصت ہو کر کے آئی سائل نے سوال کیا میں نے نیا لباس جو میرے بابا نے بنایا تھا وہ نیا لباس سائل کو دے دیا اور آپ کے ہاں اسی پھٹے پرانے لباس میں آئی اللہ اکبر کوئی ہے کسی کیسی شادی ہوئی ہے کائنات میں کی نیا لباس شادی کی رات کس کو دے دے سائل کو دے دے اور خود اپنے شوہر کے گھر قرآن لباس میں جائے فاطمہ کی کیا مثال مل سکتی ہے ابتدائے خلقہ سے اب تک نہیں مثال نہیں مل سکتی شہزادی فرماتی ہے صبح کو میرے بابا میں رخصت ہو کے آگئی صبح کو میرے بابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے بابا نے جب مجھ کو پرانے لباس میں دیکھا تو بابا نے فوراً سوال کیا کس کی بیٹی ہے ختیجت القبرہ ملیقت العرب کی بیٹی ہے جزیرت العرب میں ملیقت العرب ہے ملیقہ مکہ نہیں تھی ملیقت العرب لقب ہے جناب ختیجہ کا معمولی دولت نہیں تھی اس کی بیٹی فاطمہ ہے اور اس طرح سے اب شوہر کے گھر آئی شہزادی فرماتی ہے بابا نے پوچھا بیٹی فاطمہ تمہارے پاس ایک نیا لباس بھی تو تھا شہزادی نے کہا ہاں بابا جب میں رخصت ہو کے آئی سائل نے مجھ سے سوال کیا میں نے سائل کو دے دیا نیا لباس جو کہ آپ نے فرمایا ہے جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے جو صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے لہذا دے دیا تو نبی اکرم نے فرمایا ہے اے بیٹی خود شہزادی اس روایت کو بیان فرما رہی ہے اے بیٹی اگر تم پرانا لباس دے دیتی تو اس طرح سے سائل کی بھی ریایت ہو جاتی ہے اور تمہارے شوہر کی بھی شوہر کے گھر آئی ہیں نیا لباس میں نبی اکرم نے اسی حساب سے بروایا بھی تھا تیار بھی کیا تھا نہازہ شہزادی نے جواب کیا دیا شہزادی نے فرمایا بابا اس میں میں نے آپ کی صیرت پہ عمل کیا ہے میری مادرے گرامی کی جو بھی دولت تھی میری مادرے گرامی نے سب آپ کو بزل کر دیا عطا کر دیا حبا کر دیا تھا شادی کے وقت جب میری مادرے گرامی آپ کے گھر پہ آئی تو آپ کے پاس صرف ایک پیراہن تھا سائل نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اپنا وہ ایک پیراہن سائل کو دے دیا اور آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے اپنے بدن پہ چٹائی لپیٹ رکھا تھا اے بابا آپ کی شبیہ آپ کی مثال موجود نہیں ہے لیکن اس میں میں نے آپ کی صیرت پہ عمل کیا فاطمہ زہرہ فرمانی کسی مولا کائنات سے یہ سب نقل کر رہی بیان فرما رہی ہیں شہزادی فرماتی جب میرے بابا نے سلح آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگے اور پھر مجھ کو سینے سے لگایا اور شہزادی فرماتی ہیں جب بابا نے سینے سے لگایا اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے جبریل امین نازل ہوئے اور اس کے بعد جبریل نے سلام پہنچایا اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جبریل نے یہ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سے یہ کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے فاطمہ مجھ سے طلب کریں میں فاطمہ کو عطا کروں گا توجہ رکھیے گا باغ فدق کا مسئلہ آتا ہے کہ شہزادی گئیں گئیں یقیناً گئیں وہ باغ فدق کی کوئی حیثیت نہیں تھی صرف ظالم کو بینقاب کرنا تھا یہ بتانا تھا شہزادی نہ جاتی تو کیسے پتا چلتا کہ یہ غاسبین ہیں غصب کرنے والے ہیں اس لیے شہزادی گئی تھی ظالم کو بینقاب کرنے کے لیے والنہ شہزادی کے لیے باغ فدق کی کیا حیثیت ہے اور گئیں ظلم الستم ہوا وہ سب اپنی جگہ پر شاید شہزادی نہ گئی ہوتی دربار میں تو یہ جو ہمارے دلوں میں اہلِ بیت سے فاطمہ زہرہ سے اتنی محبت اور جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ان سے اتنی نفرت ہے کہ ذرہ برابر کبھی دل میں نہ مروت آتی ہے نہ ہمدردی آتی ہے سوچتے بھی نہیں بلکہ نام آتا ہے تو طبیعت مزمہل ہو جاتی ہے طبیعت مزمہل ہو جاتی ہے وہ یہی ہے شہزادی نے بیان کر دیا بتا دیا سلام کا جواب بھی نہیں دیا جو کتابوں میں اپنی جگہ پر مسلم ہے موجود ہے لہٰذا اللہ کہلا رہا ہے اے پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ دو جبریل آئے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے جو بھی طلب کریں گی وہ میں عطا کروں گا اور یہ بھی بشارت دے دو اے پیغمبر یہ بھی بشارت دے دو کہ اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے صرف یہی نہیں کہ صرف اللہ عطا کرے گا بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہلا رہا ہے یہ بشارت بھی دے دو کہ اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے جب نبی اکرم نے یہ بات سنائی شہزادی نے کیا فرما یا رسول اللہ شغلنی عن مسالتہ لذتو خدمتہ اے اللہ کے رسول اس کی خدمت کی جو لذت ہے کس کی؟ خدا کی اس کی خدمت کی جو لذت ہے وہ مجھے روک رہی ہے کہ میں کچھ اس سے مانگو تو جو رکھیے گا اللہ نے کہا مانگے فاطمہ لیکن شہزادی کیا فرما رہی ہے؟ شہزادی یہ فرما رہی ہے یا رسول اللہ شغلنی عن مسالتہی لذتو خدمتہی اللہ کی خدمت کی جو لذت ہے وہ مجھے روک رہی ہے کہ میں اللہ سے کچھ طلب کروں کچھ مانگو اور پھر کیا فرمایا لا حاجت علی غیرن نظر الہ وجہِ الکریم فی دار السلام مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس دنیا میں توجہ رہے مجھے اس دنیا میں شہزادی فرما رہی ہے مجھے اس دنیا میں کوئی حاجت نہیں ہے سوائے کہ لا حاجت علی سوائے کہ غیرن نظر الہ وجہِ الکریم فی دار السلام دار السلام میں میں اس کی طرف وجہِ اس کے وجہِ کریم کو دیکھنا چاہتی ہوں توجہ رہے کہ جملے کے اوپر کیا شہزادی نے فرمایا دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے صرف حاجت اتنی ہے دار السلام وہاں پر میں اپنے معبود کے وجہِ کریم کو دیکھوں اس کی نظرِ کرم کو دیکھوں پھر شہزادی فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے بابا سے یہ عرض کیا تو بابا نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور مجھ سے بھی کہا ہے بیٹی فاطمہ میں دعا کر رہا ہوں تم بھی آمین کہو تم بھی دعا کرو شہزادی فرماتی ہے بابا نے اپنی امت کی حق میں دعا کی توجہ رہے امت ابھی پتا چلے گا کون امت ہے اپنی امت کے حق میں میرے بابا نے دعا فرمائی میں نے آمین کہی پھر اتنے میں جبریل امین دوبارہ پیغام پرورتگار کو لے کر نازل ہوئے اور اس کے بعد میرے بابا سے جبریل نے کہا اللہ یہ فرما رہا ہے فاطمہ فاطمہ کے باپ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بچوں سے جو محبت کرنے والے ہیں توجہ رکھئے گئے اس جملے پر اللہ یہ فرما رہا ہے فاطمہ فاطمہ کے باپ فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بچوں سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ان کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا شہزادی فرماتی ہیں جب جبریل یہ پیغام الہی لے کر میرے بابا کی خدمت میں آئے تو میں نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کی اس بات کو اس چیز کو میں مکتوب چاہتی ہوں نوشتہ چاہتی ہوں یعنی تحریر چاہتی ہوں یا اللہ نے جو پیغام پہنچایا کیا پیغام پہنچا ہے ہم آپ اپنی قدر جانے کہ ہم کون ہیں ہماری کیا آزمت ہے ہم کس سے محبت کرتے ہیں فاطمہ سے فاطمہ کے والد محترم سے فاطمہ کے شوہر نامدار سے فاطمہ کے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ یہ کہنا رہا ہے کہ ان کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے تو شہزادی نے تقاضی کیا اس کو میں تحریری صورت میں چاہتی ہوں مکتوب لکھا ہوا چاہتی ہوں تو شہزادی کہتی جب میں نے تقاضی کیا تو خلاق کائنات نے جبرائیل جبریل و میکائیل کو گواہ قرار دے کر کے کیا لکھا کتبا ربکم على نفس الرحمہ کتبا ربکم خود تمہارے رب نے فرض کیا ہے اپنے اوپر کیا چیز فرض کیا ہے رحم کرنا کتبا ربکم تو وہ جو پرچا تھا حریر سبز کے اندر جس پہ لکھا تھا یہی لکھا تھا تو شہزادی نے فرمایا کہ جبریل نے لا کر یہ دیا بابا نے پھر یہ پرچا میرے حوالے کیا اور مجھ سے یہ کہا اے بیٹی فاطمہ اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کے لئے وسیعت کر دینا کہ یہ پرچا تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے تاکہ روز قیامت تم میری امت کی بخشش کرا سکو یہ روایت زادی کا مقام ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آواز دی جائے گی ندا دی جائے گی این الفاطمیون فاطمہ سے محبت کرنے والے کہاں بہت سی روایتیں ہیں جس کو فاطمہ تی چادر کا ایک گوشہ ایک تار بھی مل جائے گا اس کی بخشش ہو جائے گی چادر سے وہ فاطمہ سے جگہ ہوگا فاطمہ سے محبت ہوگی اس کی نجات ہو جائے گی عظمت فاطمہ بہت ساری روایتیں ہیں بہت ساری روایتیں ہیں شہزادی کس کی بیٹی اسے بھی ایک اشارہ دوں گا سورہ حجر کی آیت نمبر تیتالیس اور چوالیس نازل ہوئی نبی اکرم وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ عَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْعُونَ مَقْسُونَ کہ جہنم گنہگاروں کی آخری وعدہ گاہ ہوگی زیادہ اب ذہمت نہیں دوں گا جہنم گنہگاروں کی آخری وعدہ گاہ ہوگی سورہ حجر آیت کتنی ہے فورٹی تری اور فورٹی فورٹ تیتالیس اور چوالیس نمبر کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ جہنم گنہگاروں کی آخری وعدہ گاہ ہوگی لَا سَبْعَتُ عَبْوَابٍ اور اس جہنم کے ساتھ دروازے ہوں گے اس کی تفسیر جو کی گئی ہے ساتھ دروازے ہوں گے یا جہنم میں ساتھ طبقات ہوں گے طبقے ہوں گے یہاں دروازے سے مراد خود دروازہ یہ جیسا دروازہ ہوتا ہے کہ گناہ کے اعتبار سے جہنم میں گنہگار جائیں گے جس کا جیسا گناہ ہوگا اس کے اعتبار سے یا طبقات ہوں گے ساتھ طبقے ہوں گے جہنم کے اندر گناہوں کے اعتبار سے انہیں ان ساتھوں طبقات میں رکھا جائے گا اس کے حساب سے جائیں گے لَا سَبْعَتُ عَبْوَابٍ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم زار و قطار گریہ کر رہے تڑب تڑب کے رو رہے تھے اصحاب بھی موجود ہیں لیکن اصحاب میں سے کسی میں جرعت نہیں ہو رہی ہے جو نبی سے دریافت کر سکے سوال کر سکے کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں لیکن اصحاب کو یہ معلوم تھا نبی جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں کوئی بھی غم ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی فاطمہ کو جب دیکھتے تھے تو غم تکلیف نبی کی دور ہو جاتی تھی اپنی بیٹی فاطمہ کو جب دیکھتے تھے اتنی محبت فاطمہ سے تھی کہ فاطمہ پہ جب نظر پڑتی تھی تو نبی کا دل خوش ہو جاتا تھا جس فاطمہ سے اتنی محبت ہو نبی کو جی لوگوں نے اس فاطمہ کے پہلوں پہ دروازہ کی رہا تھا ایک صحابی جس کہاں نام سلمان فارسی ہے سلمان آئے کہ فاطمہ کو بلا کے لے کے چلے چونکہ نبی رو رہے تھے زارو قطار اس آیت کے ناصل ہونے کے بعد تفسیر کے کتابوں میں بھی موجود رہی ہے دوسرے بھی لوگوں نے لکھا ہے جب آئے تو کیا دیکھا شہزاد یہ کونین آٹا پیس رہی چھکی چلا رہی ہیں اور آپ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے وَمَا هِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَامُ جو کچھ اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ایک وقت میں چھکی بھی پیس رہی ہیں فاطمہ اور قرآن پہ زبان کی تلاوت بھی ہے اللہ ما اقبال نے کہا ہے آن عدب پر وردہِ سبر و رضا آسیا گردان لب قرآن سرا فاطمہ اس سبر و رضا کی عدب پر وردہ بی بی کا نام ہے کہ ہاتھ چکی چلا رہے ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت ہے سلمان فارسی نے آ کر کے کہا شہزادی دکل باقیہ دروازہ کلات کیا دیکھا شہزادی اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں اور چکی چلا رہی ہیں کہا آپ کے بابا گریہ فرما رہے ہیں رو رہے ہیں جب فاطمہ زہرہ نے سنا میرے بابا رو رہے ہیں فاطمہ کو بھی جس طرح نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت تھی اسی طرح سے فاطمہ کو اپنے بابا سے بھی محبت تھی فاطمہ زہرہ فوراں اٹھیں اس چادر کو اڑھا جس چادر کے اندر بارہ پہوند تھے کس کے پہوند تھے لیفِ خرما خرما کی پتیوں کھجور کی پتیوں کے پہوند لگے ہوئے تھے فاطمہ نے اس چادر کو اڑھا بارہ پہوند ہے اس چادر کو اڑھا فاطمہ زہرہ چلی سلمان پیچھے پیچھے چلے سلمان کی نگاہ جب فاطمہ کس چادر پہ پڑھی کہ جس میں بارہ پہوند تھے سلمان فارسی میں ساختہ رونے لگے اور طلب کر کے یہ کہا قیسر و کسرا کی بیٹیاں حریر میں مبوس ہیں حریر بہنتی ہے خاتم النبی رسول خدا کی بیٹی کے ایک پرانی چادر جس میں بارہ پہوند ہے روتے ہوئے چلے فاطمہ زہرہ اپنے بابا کی خدمت میں پہنچیں سلام کیا جواب دیا شہزادی نے کہا بابا سلمان میری پرانی چادر بھٹی چادر کو دیکھ کے گلیا کر رہے تاجوں کر رہے جبکہ اے بابا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے پان سال سے ہمارے اور علی کے درمیان بوسفن کی کھال کا صرف ایک فرش ہے جس پہ رات میں ہم اور علی سوتے ہیں اور دن میں چانور کو چارہ دیتے ہیں موٹ کو چارہ دیتے ہیں صرف ایک فرش ہے اسی پتہ چل رہا ہے شہزادی نے پانچ سال سے اپنے بابا سے شاہر اپنے علی کی شکایت نہیں کی یہ نہیں بیان کیا کہ ہمارے دھرمے کیا ہے قسم کھا کے شہزادی فرمارے سے دیقہ ہے نا کہ ہماری پرانی چادر کو دیکھ کے سلمان رو رہے ہیں جبکہ ہاں لگئے ہیں اور تکیہ کیا ہے خجور کی پتیوں کا ایک تکیہ ہے نبی اکرم نے گریہ کیا اور کہا اے سلمان میری بیٹی فاطمہ سابقین میں سے ہے اور پھر اس کے بعد جب نبی اکرم سے پوچھا بابا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت کی سورہ حجر کی آیت نمبر تہتالیس اور چوالیس کی جب شہزادی فاطمہ نے اس آیت کو نہ سنا تو شہزادی نے بھی گریہ کیا اور اس طرح سے گریہ کیا کہ روتے روتے مو کے بل گر پڑیں اور روتے ہوئے کہا وائے ہو اس پر جو چہنم میں جائے گا یہ سخت آیت ہے جو چہنم چونکہ آخری وعدہ گاہ ہے نا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے سلمان فارسی نے جب اس آیت کو سنا تو سلمان فارسی بھی رونے لگے اتنا سلمان نے گریہ کیا اور گریہ کرتے ہوئے سلمان فارسی کہتے ہیں اے کاش کہ میں ایک گوسفند ہوتا بھیڑ ہوتا میرا مالک مجھے زباہ کر کے میرا گوشت کھا لیتا اور میری کھال کو پارا پارا کر دیتا میں انسان نہ ہوتا کہ اس جہنم کا نام نہ سنتا جناب ابو ذرہ وفاری نے جب اس آیت کو سنا وہ بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہا اے کاش کہ میری ماں اقین ہوتی بانج ہوتی میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور اس جہنم کا نام نہ سنتا مغداد نے جب یہ آئے سنی جناب مغداد نے بھی گریہ فرمایا گریہ کیا اور روتے ہوئے جناب مغداد نے بھی یہی کہا اے کاش کہ میں بیابان کا ایک پرندہ ہوتا کہ جس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا مولا نے سنا مولا کائنات نے تو مولا کائنات نے بھی گریہ کیا کہ جو علی کے لیے ہے کہ ایک رات میں ہزار رکت چوبیس گھنٹے میں دن و رات ملا کر کے ہزار رکت نماز پڑھتے تھے وہ علی بھی روتے ہوئے فرماتے ہیں کیا روتے ہوئے فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں وَا بُعْدَا سَفْرًا وَا قِلَّتَ زَادًا فِي سَفْرِ الْآخِرَى وَا بُعْدَا سَفْرَا سَفْر کِتنا طولانی ہوگا وَا قِلَّتَ زَادًا سَامَانِ سَفْر فِي سَفْرِ الْآخِرَى اس آخرت کے سفر کے لیے آخرت کا سفر کتنا طولانی ہے معمولی امام کا یہ چھوٹا سا جملہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے ہم سب کے لیے یہی ہے جب علی اس طرح سے رو رہے ہیں جو پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے کیا سفر آخرت کتنا طولانی ہوگا ہم سب کے لیے یہی ہے کتنا طولانی ہوگا ارزاد راہ سامان سفر کتنا کم ہے پھر روتے ہوئے مولا نے فرمایا کیا روتے ہوئے مولا نے فرمایا مولا فرماتے ہیں جب جہنمی جو جہنم میں جائیں گے وہ اس طرح نہیں بلکہ جہنمی جہنم کے کنارے جب پہنچیں گے تو جہنم کے شولے جہنم کی جو آنچ لپک ہوگی ان کو لے لے گی ان کو اپنے اندر جہنم کے شولے لے لیں گے اور پھر مولا فرماتے ہیں کیا مولا فرما رہے ہیں یہ ایسے بیمار ہیں کون جو جہنم میں جائیں گے یہ ایسے بیمار ہیں کہ جن کی کوئی عیادت کرنے والا نہیں کوئی تیماردار نہیں کوئی پرسان حال نہیں جو جہنم میں جائیں گے کوئی پرسان حال نہیں کوئی تیماردار نہیں ہے اور پھر کیا فرمایا یہ ایسے یہ ایسے زخمی ہیں جن کے لئے کوئی مرہم نہیں ہے ایسے زخمی جن کے لئے کوئی مرہم نہیں ہے ایسے اسیر ہیں جن کے لئے رہائی نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے ایسے اسیر جن کے لیے رہائی نہیں ہے یہ ایسے ہیں جن کا کھانا آگ جن کا پینا آگ جن کا لباس آگ ہوگا اور جہنم کے طبقات میں اوپر و نیچے ہوتے رہیں گے دعائے کمیل میں بھی مولا کے یہ جملے ہیں جو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں وَيَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَتْبَاقِحَا جہنم کے طبقات میں اوپر و نیچے ہوتے رہیں گے یہ کیفیت ہے تو شہزادی ہے کون ہے شہزادی سے جس کو محبت ہوگی اسی کی نجات ہے جن لوگوں نے شہزادی پر شہزادی کے ذریعت پر اولاد پر مسائب دھائے ہیں یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے مسائب دھائے ہیں زیارتِ حاشورہ میں بھی ہے ان سب پہ اللہ کی لانت ہوگی کسی کی بخشش نہیں ہوگی جتنے ہیں جنہوں نے بھی شہزادی کی ذریعت پر اولادِ رسول پر مسائب دھائے ہیں معمولی مسائب دھائے ہیں کربلا کے میدان میں ایک دن میں سب کو اس طرح سے زبا کر دیا کسی کا گھر اس طرح سے اجڑتا ہے جس طرح سے رسول کا گھر تاراج ہوا فاطمہ کا گھر جس طرح سے اجڑا کوئی گھر اس طرح سے نہیں اجڑتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بعد عصیر کیا گیا گیارہ محرم کو عصیر کر کے کربلا سے کوفہ لایا گیا پھر کوفے میں بارہ دنوں تک روکا گیا مسیبتیں دھائی گئی زندان میں رکھا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے شام لایا گیا یہ شبِ یکم ہے سفر کی رات ہے یہ وہ رات ہے نہائیتی قیامت کی رات ہے کہ پہلی سفر کو اہلِ حرم کو اس اولادِ رسول ذریتِ فاطمہ کو شام کے دربار میں داخل کیا گیا کتنا سخت ہے اہلِ حرم جو مدینے سے چلے تھے کتنی شان و شوقت کے ساتھ چلے تھے لیکن اب یہ بیبیاں جب دربارِ یزید میں جا رہی ہیں کیا ان کو مدینے سے آنا یاد نہیں آیا ہوگا یقیناً یاد آیا ہوگا اپنے وارث یاد آئے ہوگے اب جب دربارِ شام میں جانا ہے تو اب بیبیاں تڑپ رہی ہیں امامِ سجاد فرما رہے ہیں ہم سب کو رسی میں باندھا گیا رسی لائی گئے رسیوں میں جکڑ کے اور پھر اس کے بعد دربارِ شام میں دربارِ یزید میں ہمیں داخل کیا گیا کیا قیامت کی رات ہے یہ اور اس عالم میں یہ داخل ہوئے کہ بیبیاں تڑپ رہی ہیں سب کو اپنے وارث یاد آ رہے ہیں یقیناً امِ لحلہ نے آواز دی ہوگی بیٹا علی اکبر آؤ تمہاری مادر بارِ شام میں جا رہی ہے امِ فروا کو قاسم یاد آئے ہوں گے امِ کلسوم اور جنابِ زینب کو آپ کا جریم وفادار بھائی عباس حسین یاد آئے ہوں گے اے بھائی عباس آؤ اے حسین آئیے بہن زینب دربارِ شام میں جا رہی ہے نہائی تھی مصیبت کا وقت تھا اہلِ بہت کے لیے ہاتھ سیدِ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں خاردار توقھ ہیں اس طرح سے دربارِ شام میں پیش کیے گئے اب جب دربارِ شام میں پہنچ جاتے ہیں تو تفصیلی گفتگو ہے کس طرح سے پہنچے سب چھوڑتے ہوئے جب یزید کے سامنے یہ بیویاں پہنچتی ہیں رسل بستہ ہے کتنا صفت ہے کہ تماشاہیوں کا مجمع ہے دربارِ یزید بھڑا ہوا ہے نبی علی کی بیگیاں بے مقنوں چادر کھڑی ہوئی ہیں جو حاضرین تھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے ایک شخص آگے پڑھ کر کے تعارف کرا رہا ہے یہ امِ کلسو میں کبرا ہیں یعنی زینب یہ امِ کلسو میں صغرہ ہیں یعنی خودِ امِ کلسو یہ امِ حانی ہیں یہ صفیہ ہیں یہ رقیہ ہیں یعنی علی کی بیٹیاں یہ جو نام میں نے لیے یہ علی کی بیٹیاں ہیں علی کی بیٹیوں کا تعارف دربارِ یزید میں ہو رہا ہے یہ مقنوں چادر ہیں اور پھر کبھی کہا یہ فاطمہ بنت الحسین ہے یہ سکینہ بنت حسین ہے یہ علی ابن الحسین ہے اس طرح سے تعارف کرایا گیا اور یہی نہیں ساری باتیں چھوٹے ہوئے دربار میں یزید تخت پہ پیٹھا ہوا ہے کچھ اشعار پہ رہا ہے جو اشعار کفریہ تھے جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا لعبت حاشم بالملک فلاو خبرن جاولا وحی النزل اس نے یہ کہا بنی حاشم نے تخت و تاج و سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا پورے اشعار اس نے پڑے ہیں اور ان اشعار میں اس نے یہ کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اے حسین تمہارے بابا یہ فقر کرتے تھے میں بہت بڑا شجاہ ہوں بہادر ہوں بغر میں ہمارے بزرگوں کو قتل کیا آج ہم نے انتقام لے لیا ہے اس انداز میں کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے تھا حسین کے لبوں پہ مار رہا تھا ارے جب فاطمہ بنت حسین سکینہ بنت حسین نے یہ دیکھ رہا کہ بابا کے لبوں پہ اس طرح سے چھڑی سے مار رہا ہے دولوں بیٹیاں برداشت نہ کر سکتی یوں بھی بیٹیاں بابا کی مصیبت کو اپنے باب کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی لیکن ہائے فاطمہ بنت حسین سکینہ جو اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو مسلسل دیکھتی رہی ارے جب یہ دیکھا یزید چھڑی سے بیعتبی کر رہا ہے برداشت نہ کر سکی ایسا دن خراش مہین کیا کہ پورے دربار والے رونے لگے یہاں تک کہ یزید کے گھرانے کی عورتیں بھی رونے لگیں پھر اس کے بعد یہ دونوں بہنیں اپنی پپی جناب زینب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے پپی کس طرح سے یہ ہمارے بابا کے داتوں کے ساتھ بے عدوی کر رہا ہے جناب زینب بیتاب ہوئی اپنی جگہ سے اڑتی ہے گھرے بان کو چاک کر کے فریاد کرتی ہے اے یزید تیرے ہاتھ شل ہو جائے تو اس چہرے پہ چھڑی مار رہا ہے جو پروردگار کے لیے تولانی سجدہ کیا کرنا تھا سیالم اللہی شنہ الظالمون ایم قلبین ینقلبون علا لانت اللہ علا القوم الظالمین خدا یا ہمارے اس عمل کو قبول فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اے میرے معبود جو ہمارے گناہ ہیں گناہانے صغیرہ و قبیرہ جانبوش کے جو ہم نے کیے ہوں غلطی سے کیے ہوں اے میرے معبود جو گناہ ہماری آنکھوں سے سرزد ہوئے ہیں اے میرے معبود جو گناہ ہماری زبانوں سے سرزد ہوئے ہیں اے میرے معبود جو گناہ ہم نے کانوں سے سنے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما تمام مرہومین کے گناہوں کو معاف فرما ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام عارضوں کو پورا فرما اے میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے پروردگارہ شیان حیدر کررار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں پر ہیں اے میرے معبود تو ان کی مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو محلق بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفائع آجل و کامل حنایت فرما جو زیارت امام حسین کے لیے ظاہرین زوار گئے ہوئے ہیں اے میرے معبود تو انہیں حفاظت و سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس پلتا دے اے میرے معبود دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما علماء آلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ اے میرے معبود پرچم اسلام پرچم تشیع کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سننگوں فرما عطباتِ عالیات کی حفاظت فرما منتقمِ خونِ حسین حضرتِ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو اور بالخصوص آپ سب لوگ اپنے مرہومین کی بھی روحوں کو ارسال کر دے اور اس مسجد امام بارگاہ سے جتنے لوگ جڑے تھے جو مرہوم ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ارسال کر دے اللہ وحمن وحمن